بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہمیں مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی بچے کو ہسپتار منتقل کر کے کاربائی کا آغاز کر دیا آج بلکل تھانہ ترنڈہ محمد پناہ کی حدود ہے موزا گفور آباد جہاں پر زمینی تنازے پر دو گرپوں میں جھگڑا ہوا ہے جھگڑے نے شدت اختیار کی تو دونوں گرپوں میں جو ہے ڈنڈوں سوٹوں اور فیرنگ کا آزادانہ استعمال کیا گیا ہے فیر لگنے سے جو ہے رہگیر تیرہ سالہ بچہ شدی زخمی ہو گیا ہے زخمی بچے کو تبیع امداد کے لیے مقامی اسپتار رولر ہیلس سینٹر ترنڈہ محمد پناہ منتقل کیا گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے اسے ٹی بی امداد دینے کے بعد شیخ زیادہ اسپتار رحیم میرگان تیفر کر دیا ہے جیسے ہی پولیس کو اطلاع ملی تو تھانہ ترنڈہ محمد پناہ پولیس بھاری نفرے کے ہمراہ موقع پر پہنچی اور زخمی کو اسپتار منتقل کرنے کے بعد پولیس نے جو ہے قانونی کاروائی کا آغاز کا دیا ہے جی ایسسٹنٹ کمیشنرہ خورم حمید کی جونیا میں انجمہ داجران سے میٹی خورم حمید نے تمام داجران سے اپیر کی کہ ناچائز تجاوزات کی خاتمے کے لیے تظامیہ کا ساتھ دیں کسی کو اس کی حرقی سے جازت نہیں دی جائے گی مزید تفصیلات جاتے ہیں جونیا سے ہمارے نمائندہ عمران اشرف سے جی ایسٹنٹ کمیشنر چونیا خورم حمید کی علاوہ بات چونیا اور اس کے گردن نوہ میں انجمہ داجران سے میٹنگ ڈپٹی کمیشنر قصور فیاد آمن محل کی خصوصی ہدایت پر ایسٹنٹ کمیشنر چونیا خورم حمید نے تمام تاجران سے اپیر کی کہ ناچائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دیں اور کسی کو ناچائز تجاوزات کے اجازت نہیں دے جائے گی جو ناچائز تجاوزات کر کے سڑک بند کرے گا اس کے خلاف قانونی کاروائک کے ساتھ ساتھ ایف ایر کا اندراز بھی کیا جائے گا اور باری جرمانے بھی آیت کیے جائیں گے کوئی قانون سے بالاتر نہیں ان خیالات کا اظہار ایسٹنٹ کمیشنر چونیا خورم حمید نے کیا ان کا مزید کہنا تھا جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ آنی ہاتھوں پر نپٹا جائے گا آدھی میموریل سکول میں برنگا رنگ کررڈے بنایا گیا کررڈے میں طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی مکی ماؤس چان اور دیگر کریکٹرز پر طلبہ نے پرفارم بھی کیا تقریب میں شریک والدہ نے پرنسپل آفتاب احمد کا شکریہ ادا کیا پرنسپل آفتاب احمد کا کہنا تھا کہ ہم بچوں کو مواقع فراہم کرنے کا حضم رکھتے ہیں ڈی ایس بی فیکٹری ایریا ملی تارک نے دھانا ڈج کوٹ میں کھولی کچہری کا انکات کیا مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خوادین سائلین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ڈی ایس بی ملی تارک نے درجن سے زائد سائلین کو تفصیلی سنا اور مقدمات موقع پر درش کرنے کی ہدایات چاری کی میڈیا سے گفتگو میں ڈی ایس بی ملی تارک نے کہا کہ سائلین کی شرکت ثابت کرتی ہے ڈی کھولی کچہریان وہاں کے مسائل حل کرتی ہیں اور انشاءاللہ سائلین کو فراہمین صاف کے لیے آدموں کی کوشش کی جائے گی وادی نیلم جانوی کے نہایت عظیم ملنسار قصور یونین کانسل گریز کے 35 سال تک نمبردار رہنے والے نمبردار شاہی ظلم انہاز 130 سال کے عمر میں اپنے خالقی حقیقی سے جاملے نمبردار شاہی ظلم انہاز لزوان گل محناس تحصیل ریپورٹر این نیوز وادی نیلم کے نانا تھے خبر شامل کرتے ہیں کورٹ مومن کے علاقہ بدین سے جہاں پر قدیمی سلانہ مجلس سے اعظام مسلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام انہاز کے دوئے جس میں علامہ سید آغا نسیم عباس نمیر زاکر سید مظہر علی بخاری زاکر سید اکبار حسین شاہ زاکر سید امدار حسین شرازی علامہ عزقر علی حیدری زاکر سید بلشن شہزاد بخاری زاکر جمشیز عباد جوئیہ زاکر سید مرید حسین بخاری اور کاری حافظے میں مہتار نے خدا کیا افتتام مجلس پر عبانی مجلس بیس سید مظہر علی بخاری اور بیس سید جاپر حسین شاہ بخاری نے تمام آنے والے مومنین کا شکریہ دا کرتے ہوئے بہت ساری دعاوں کے ساتھ حقصت کیا بے باہ جی جو میں قبر تائیں افیرادی جنازے دنال جا اقبال شاہ سمجھ سلات و سلام ڈی پیو ڈی را کیپٹن ڈیٹائر نجمال حسین لیاقات نے سیکیورٹی ٹیم پر ہونے والے آئی ایڈی حملے کے جائے بخوا کا دورہ کیا ڈی را اس میں خواہ پولیس کی حوصلے بلند ہیں دہشت گردی کا واقعہ رون مہونے کے قورن بار ڈی پیو ڈی را کیپٹن ڈیٹائر نجمال حسین لیاقات اور ڈی ایس پی ہیڈ پارٹا سیکیورٹی کو مزید سکت کر دیا جائے گا خبریں اپنے چالیں خلق بھر کے حالات سے باق خبر رہنے کیلئے دیکھیں رنز آئی ڈیوز اس کے علاقہ آپ ہمیں ہماری سوچل میڈیا ویب سیٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھیں رنز آئی ڈیوز اللہ حافظ موسیقی